اس کے آپ کی کیٹ چوڑی ہوئی ہے اور میری بھی ایک دفعہ کیٹ چوڑی ہو چکی ہے بلکل گیٹ کے باہر سے چوڑی ہوئی تھی اور میں نے کافی ساری کوشش کی تھی اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور امید ہے سب لوگ بہت ذرا ٹھیک تھاگ ہوں گے اگر آپ لوگوں نے کبھی کیٹ رکھی ہے یا رکھنے کے باڑے میں سوچ ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہے کیونکہ میری ایسے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی اکثر کیٹس گھوم جاتی ہیں یا کوئی چوڑی کر لیتا اور ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے تو آج اس ویڈیو کے اندر میں ٹوٹلی آپ کو ٹرکس بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کیا کیا چیز آپ کر سکتے ہیں اپنی کیٹ کو ہنسل کرنے کے لیے اگر وہ گم ہو گئی ہے کہیں چوڑی کی ہو گئی ہے کوئی ایسا سین ہو گئی ہے تو کیا کیا آپ چیزیں کر سکتے ہیں تو ویڈیو اندر تک لازمی دیکھ لیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا بے شک لائک کریں نہ آلک کریں ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کی وجہ سے کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہل تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ گھر سے باہر آخر کیٹ جاتی کیوں ہے وہ بات کا سنیریو ہے کہ وہ گم ہوتی ہے واپس نہیں آتی ہے پھر وہ کسی چوڑ کے ہتے چڑ جاتی ہے تو سب سے پہل تو یہ ریزن ہوتے ہیں کہ ہیٹ پی آتی ہے کیٹ اکثر فیمیل کیٹ اور میل کیٹ نہیں ہوتا تو وہ باہر جانے کوشش کرتی ہے میل کیٹ کو فیمیل کیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ باہر جانے کوشش کرتا ہے سب سے پہل تو آپ ان کو پارٹنر پروائیٹ کریں یا ان کو پروپر نیوٹرینس پہ کروائیں اگر آپ اس کی ضروریات وہ نہیں پوری کر سکتے اس کے بعد کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ہماری کیٹ ہے انڈور لیکن وہ کبھی باہر چلے جاتی ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں باہر اس کا دل ہوتا ہے تو وہ واپس آ جاتی ہے گھوم پھیڑاتی ہے ہم اسے کچھ نہیں کہتے ہیں اگر انڈور کیٹ رکھی ہے انڈور کیٹ کا مطلب ہے انڈور ہی ہو اس کا باہر کی دنیا کے ساتھ اتنا نہیں ہونا چاہیے آنا جانا کہ وہ کسی دن واپس ہی نہ آئے اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو جانتا ہوں اور ویڈیو دیکھ بھی رہے ہوں گے جن کی کیٹ ایسے ہی تھیں آنا جانا ہوتا تھا اور وہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ کبھی واپس ہی نہیں آئی تو کوشش کر رہے ہیں کہ کیٹ کا باہر آنا جانا اور اس کی ضروریہ تو خیال رکھیں تاکہ وہ باہر کی طرف نہ آ جائے اور پھر دوسرا مشورہ آپ لوگ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی کیٹ کو خاص روبر کولر کافی سارے لوگ بانتے ہیں اپنی کیٹ کو کولر بانتے ہیں یا لیشویرہ بانتے ہیں کچھ چیزیں بانتے ہیں اس کے ساتھ ایک لوکٹ رازمی ملتا بھی ہے آپ کو نورمل کسی بھی مارکٹ سے اتنا سا لوکٹ مل جائے گا اس کے انتے ہیں اپنا نمبر اپنا ایڈریس یا ایسی چیز لکھ کے رکھیں تاکہ وہ اپنے ایکچوال اونر کے بعد پہنچے گھومنے کے بعد اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک سار ٹریکنگ سسرم بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت ہمارے پاکستان میں ہیں انڈیا میں اس کا کونسپٹ بہت کام ہے لیکن میں کوشش کروں کہ میں کچھ ٹریکنگ ڈیوائس پاکستان میں مانگوا ہوں جو کہ یوسفل ہوں گی اگر آپ کی کیٹ کہیں گھومتی بھی ہے تو کم اس کام آپ اس کو ٹریس کر سکیں گے کہ اس وقت آپ کی کیٹ کہاں پہ ہے پھر لیٹس فوس کہ آپ کی کیٹ گھوم گئی ہے آپ کو پتہ نہیں لگا ہے آپ کی کیٹ کہاں پہ گئی ہے گھر میں آیاں باہر ہے سب سے پہلے مشورہ یہی دوں گا کہ آپ لوگ اپنے گھر میں ہی سب سے پہلے دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے گھر میں دیکھیں کہ گھر میں تو کہیں نہیں ہے اور امیشہ کوشش کریں کہ اپنے محلے داروں کو بتا کے رکھیں کہ یہ ہماری بلی ہے ان کو دکھا دیا کریں کبھی نہ کبھی یہ ہماری بلی ہے اگر آپ کو نظر آئے کہیں پہ باہر تو ہمیں لازمی بتا دیا کریں اس کے بعد اگر گھر میں بھی نہیں ہے باہر بھی نہیں ہے تو کیمرہ زیرا کے تھرور چیک کریں اور کوشش کریں کہ اگر کوئی آسپا چکن شوپ ہے یا کوئی گوش والی دکان ہے جہاں سے گوش ملتا ہے وہاں پہ لازمی ان کو تصویر دکھا دیں یا وہاں پہ جا کے لازمی دیکھ لیں کیونکہ اگر کیٹ گھومی ہو تو وہ میٹ شو پہ لازمی جاتی ہے کھانا ڈھونڈنے کے لیے تو پھر اگر اسی سنیریو میں دیکھیں کہ آپ کی کیٹ صرف گھومی ہے چوڑینے ہوئی تو جہاں پہ زیادہ کیٹس پائی جاتی ہیں آپ کی ایڈیا کے اندر وہاں پہ بھی چیک کریں اور ساتھ میں فیس بک کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس نے میں نے بہت ساری ایٹسی کیٹس دیکھیں جو کہ فیس بک کے تھوڑ مل جاتی ہیں آپ فیس بک پہ گروف جوائن کر کے رکھا کریں لازمی کیٹس والے پیٹس والے وہاں پہ پوسٹ کریں گے آپ کی کیٹ گھوم گئی اس کی ڈیٹیل دالیں اس کے علاوہ فیس بک پیجز جیسا کہ میرا ایک پیج ہے وہاں پہ جا کے میرے ایڈمن کو بتائیں وہ وہاں پہ پہ پوسٹ لگائے گا یہاں پہ بہت سارے پیجیز ہیں لاہور کے کراچی کے اسلامباد کے وہاں پہ آپ جا کے رکرس کریں گے ہماری جو ہے یہ پوسٹ لگا دیں اس کے ساتھ بہت ساری ایسی کیٹس ہیں جو مل جاتی ہیں خالی پوسٹ لگانے کے تھوڑ اور اب لیٹس پوسٹ کے آپ کی کیٹس چوڑی ہوئی ہے اور میری بھی ایک دفعہ کیٹس چوڑی ہو چکے ایک بلکل گیٹ کے باہر سے چوڑی ہوئی تھی اور میں کافی ساری کوشش کی تھی کہ مجھے کسی طریقے سے واپس مل جائے میں نے پولیس سے بھی مدد لی میں نے پاس ویڈیو بھی تھی میں کوشش کروں گا یہاں پہ سیس ٹی وی کیمرہ کی ویڈیو بھی لگا دوں اگر میں پاس موجود ہو ابھی تک تو اس کے علاوہ اس میں کیا کر سکتے ہیں اگر چوڑی ہو جائے آپ کے بعد تین سے چار بہت زیادہ بیسٹ اپشن ہوتی ہیں اگر چوڑی ہوئی ہے تو وہ لازمی آگے سیل ضرور کرے گا اور سیل کہاں کہاں بھی وہ کر سکتا ہے ایک آپ کے باس اپشن آتی ہے اول ایکس اول ایکس پہ آپ لازمی ڈیلی دیکھیں کہ کتنی پوسٹ لگ رہی ہیں اس کو چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے شہر میں جتنی بھی پیٹس مارکٹس ہیں خاص طور پر ٹرنٹر مارکٹ جو ہے لاہور کے اندر یہاں جو بھی بڑی مارکٹ ہے ایک مہینے تک اماس کا وہاں پہ ضرور چکر لگاتے ہیں ہر دو سے تین دن کے بعد وہاں پہ چکر لگاتے ہیں اپنی بلی کو ڈونڈتے ہیں اس کے علاوہ جو فیس بک گروپس ہیں جہاں پہ سیلنگ ویڑا ہوتی ہے کیٹس کی وہاں پہ بھی لازمی دیکھیں اپنے کونٹریکس میں جو آپ کے دیار دوست ہیں کوئی بریڈر ہے یا کوئی کیٹس سیل ویڑا کرتا ہے اس کو لازمی متائی اگر آپ یہ کوشش کریں گے تو کم از کم ایک مہینے کے اندر ایک ویک کے اندر بھی ہو سکتا اپنی کیٹس اپ ڈھونڈ لیں ہاں اگر کسی نے چوڑی کر کے اپنے پاس ہی ڈکھ لی ہے اس نے خود ہی پال لی ہے تو وہ ایک الیکس نہ رہی ہے لیکن اگر اس نے سیل کیا تو اس میتھرٹ کے تو آپ کو لازمی اپنی کیٹس مل جائے گی میں نے بہت ساری ایسی کیٹس دیکھی ہیں ایسے ڈوگز دیکھیں جو کہ ٹرنٹر مارکٹ سے رسکی ہوتے ہیں بعد میں چوڑی کی ہوتے ہیں اور ان کا جو اونر ہے وہ ان کو ڈھونڈ لیتا ہے خاص طور پر میں آپ کو ایک راس کی بات بتاؤں اگر کہ ٹرنٹر مارکٹ کے اندر جو مین بندے دکان کے ان کے علاوہ ان کے اپنے کچھ جسوس کہہ لیں کچھ کہہ لیں خاص طور پر وہ چوڑی کرنے کے لیے ہی بندے رکھے گئے ہوتے ہیں کہ دی ایچے ہو گیا جو ہر ٹران ایسے علاقوں میں جائیں اور دیکھیں کہ کوئی بلی گرہ نظر آتی ہے یا کوئی ڈوگ گرہ نظر آتی ہیں تو اس کو چھوڑی کر کے لیں خاص طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں اور آپ شاید یقین نہیں کریں گے اس بات کے اوپر لیکن کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ ڈھونڈتے رہیں کم از کم ایک سے دو مینے جانا چھوڑیں کر کوشش کریں کہ پولیس میں بھی یہ ریپورٹ کروا سکتے ہیں کسی طریقے سے وہاں بھی کروائیں سی سی ٹی وی کے ایمیرس کے طرح بہت ساری آپ لوگ کو ہیلپ مل سکتی ہے اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی تو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ویڈیو سے کسی نہ کسی کی ہیلپ لازمی ہو سکتی ہے تو ملتے ہیں نیسے ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ